جی خبر شامل کرتے ہیں سائیوال سے جہاں پر ٹرانسپورٹرز کو کرونا ایسو پیس پر عمل درامل کروانے کے لئے ڈسٹرکٹ رینجل ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے بھی کاروائیاں شروع کرتی ہیں جس میں پبلک ٹرانسپورٹ کی چیکنگ جاری خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کاروائی کی جا رہی ہے مزید اس حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائد خاور لیچوزری کی ایوال کے شہریوں کو درانے سپر کرونا وائرس محبوظ رکھنے کے لئے ڈسٹرک رینجل ٹرانسپورٹ آتھارٹی بھی حرکت میں آگئی سیکٹری آرٹی ایوازی بھی آسینے زلح کی اہم سٹکوں پر ناکے لگا کر گاڑیوں کی چیکنگ کی اور جن میں سے ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والی پانچ بسیں سات ویگنے تھانے بند کروا کر ان کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ان کے علاوہ متدر گاڑیوں کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے اس موقع پر سیکٹری آرٹی ایوازی بھی آسینے نے کہنا تھا کہ سیکٹری پنجاب پروینشل آتھارٹی نئی بخاری اور ڈپٹی کمیشنر سائیوال بابا بلشیر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پبلک ٹرانسپورٹ کے لئے بنائے گئے ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس سلسلہ میں ٹرانسپورٹ صاحب اسپیکٹر فہیم اور دیگر عملہ روڈ پر بسوں اور ویگنوں کی چیکنگ کر رہا ہے ایسی گاڑیاں جن میں مسافر حد سے زیادہ بیٹھے ہیں اور ماسک میں پہنے ہوئے ان کو نہ صرف جرمانے کیے جا رہے ہیں بلکہ ان گاڑیوں کو بند کر کے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جا رہی ہے مسافرزہ گزارش ہے کہ وہ ماسک لگائیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں اس کے علاوہ سیکٹری آر ٹی اے واصل یاد